بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ کوکنگ پوائنٹ اور آج پھر ایک بار ہم آپ کی حضر لے کر حاضر ہوئے ہیں آلو کے لچے والے پکوڑے تو چلیں چلتی سے سردی میں بناتے ہیں لچے والے پکوڑے تو چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرح تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے دو کپ بیسن لیا ہے میرے یہ باول جو ہے تو یہ کپ کا ہی سائز میں ہے اور ساتھ میں ایک بھری کٹی ہوئی میں بڑے سائز کی پیاس اور ساتھ میں دو بھری کٹے ہوئے ٹاماتے اور ایک چمج زیرہ اور ایک چمج جوائن ساتھ میں تھوڑی سی دھنیا اور تین سے چار در ہری میر تھوڑا سا لسن کا پیس ایک کھانے کا چمج لال میر تھوڑی سی ایک دو چھٹکی ہلتی ساتھ میں نمک کا ایک چمج اور ہری پیاس کٹی ہوئی ایک بھول اور ساتھ میں جو میں نیالو پتلے پتلے کاٹے تھے وہ دو سے تین عدد تھے بری کٹتی تھے پتلے پتلے اور ساتھ میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اٹ کرتی جاؤں گی اور انہیں اسے اچھے سے مکس کروں گی اور ہم نے یہ جو بیسن میں جو مسالہ ڈال ہے اسے ہم نے بہت تھک بھی نہیں رکھنا بہت تھن بھی جب تھن رکھیں گے تو پکوڑے آئل بہت زیادہ رہیں گے جب تھک رکھیں گے مسالہ تو بیسن کے جو پکوڑے یہ بہت زیادہ سخت ہو جائیں گے اس لئے ہم نے نارمر رکھنا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ میں نے اپنے چولے پہ کڑھائی رکھتی ہے آئل گرم ہونے کا ویٹ کرتے ہیں تو جی ہاں میرا آئل گرم ہو گیا ہے تو اب اس میں ہم پکوڑے ڈالتے جائیں گے جتنے بھی کڑھائی میں ڈالتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ جو آنچ ہے فلم جو ہے وہ ہائے نہیں رکھیں میڈیم رکھیں اگر ہائے رکھیں گے تو پکوڑے اوپر سے جل جائیں اندر سے وہی کچھے رہ جائیں گے تو یہاں پہ ہم ساتھ ساتھ نے الٹاتے رہیں گے کیونکہ نارمل برابر جو کلر دینا ہے دونوں سائٹ سے دینا تو یہاں پہ ہمارے ہی پکوڑے تھوڑے سے ریڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسی طرح ہم اور ڈالتے جائیں گے اسی طرح ہم مزددار پکوڑے اپنے سارے ریڈی کرتے جائیں گے اور ساتھی ساتھ اگر ابھی تک آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اگر ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن نوٹفکیشن کال کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو یہاں پہ ہمارے پکوڑے ریڈی ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھی میں نے بٹر چائے کی اور ٹرک ہوتل چائے کی رسپی بھی دی ہوئی ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی